ہمیں کہتے ہیں یہ میلیل وارچ یہ تو دینی مدرسوں کے معصوم طلبہ کو لے آتے ہیں اگر آج یہاں پر دس سے پندرہ لاکھ کا اجتماع ہے آپ بتائیں اس میں دینی مدرس کا تعلیم کتنا ہو ایک شریف النفس اور پاکستان کا شریف چہری اگر دینی مدرسے کا تعلیم ہے نوجوان ہے اس کا ووٹ ہے اور وہ جلسے میں شریف ہوتا ہے یہ تو دینی مدرسے کے معصوم طلبہ کو جلسے میں لاتے ہیں تو جب تم نے ایک سو بیس دن کا جلنا دیا تھا اور تم نے زچہ بچہ سنٹر سے بھی چھوٹے بچوں کو جو ماں کے گوز میں تھے ان کو بھی درنے میں لیا چھوٹے چھوٹے سکول کے بچوں کو بچیوں کو تم نے وہاں پر درنے میں لیا ایک سو بیس دن تک تم نے دختران قوم کو وہاں نچایا ان کی تضلیل کی ان کی حربت کا مزا پڑایا تمہارا قدار ہمیں معلوم ہے تم نے بچوں اور بچیوں کو ایک سو بیس دن تک درنے میں رکھا وہاں وہ معصوم بچیاں نہیں تھی وہاں یہ لوگ ایسے بچیوں کو کیوں لے آئے لیکن آج اگر میرے دینی مدرسے کا ایک نوجوان ایک خوددار ایک نظریادی پاکستان میں ووٹ ڈالنے والا نوجوان وہ جلسے میں جاتا ہے یہ تو مدرسوں کے طلبہ ہے یہ مدرسوں کے طلبہ ہی تمہارے لیے ایک ایسا سیلاب بن کر نکلیں گے کہ آپ کو دن تھی کی طرح بہا کر لے جائیں گے میں حوثہ دیتا ہوں اپنے نوجوان کو کہ میڈیا کی اس طرح کی باتوں سے برعبت ہوں ایسے انکروں کے تفضلوں سے برعبت ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں جمیت علماء آپ کے ساتھ ہے علماء اکرام آپ کے ساتھ ہے ہم نے اس ملک پہ انطلاب لانا ہے ہم نے اس ملک کو آسادی دلانی ہے اور میں یہ بات کیوں نہ کہوں میں یہ بات کیوں نہ کہوں میرے اسلام کا آغاز ان نوجوانوں کی قربانیوں سے ہوا ہے جنگ بذر کے محاذ اور محوذ کی شرکت بچے نوجوان جہاد دے گئے رسول اللہ نے ان کو اجازت دی اور یہی دو بچے ہی تھے جس نے ابو جہل کا گلہ کار کیا میرے محترم دوستو میرے اسلام کی تاریخ ہے اور تاریخ اسلام نے مجھے اپنا ایک ہیرو ملتا ہے محمد بن قاسم جتنے سترہ سال کی عمر میں جیش مسلمہ کی قیادت کی اور ملتان تک کے پورے صبح حسن کو فتح کر دیا تھا آج تلدینی مدارس کا نام لے کر اور طلبہ کا نام لے کر ان کے جذبے کا وضاق بڑھا رہے ہو کہ میدان میں آئیں گے اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں مول ملت کے مدارس کے طلبہ سے کہ ایسے مرحلے پر اپنے محترم سے بھی اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے جب نفیر عام ہوتا ہے تو پھر اپنے ماں باپ سے بھی اجازت اس کی بھی مجاہت ہو جب پاکستان بنا اور تحریک پاکستان کی قیادت قائد آزم محمد علی جناہ کر رہے تھے تو تحریک پاکستان میں بھی ہمارے سکول اور کارجوں کے نوجوانوں کا بڑا قضاء ایوب حام کے خلاف تحریک جمہوریت چلی اس کے بھی بلیادی کے راہ وہ تو کنوں کے طلبہ کا وہاں کیوں بات نہیں کرتے تادیانیوں نے انیس سو چوہتر میں چنام نگر کے ریلوے سٹیشن پر حملہ کیا تو ملتان کے کارج کے طلبہ پر کیا اور وہی طلبہ اور ان کی مظلومیت ان کے خلاف تحریک کی بنیاد بنی اور پھر اس نے ان کو دیر مشتب اقلیت قرار بلایا یہ نوجوان ہیں ان کے جذبہ حریت کا مزاد مت اڑاؤ اور یہ عوام کا حصہ ہے اگر ایک لاکھ عوام ہوں اور ان ایک لاکھ عوام میں ایک ہزار مدارت کے طلبہ ہوں تمہیں کیوں بھتکتے ہیں تمہیں یہاں دفعہ اللہ آپ لوگوں کا اشتماع کیونے در میں آ رہا تاکہ آپ بروجستان میں پندر آپ طلبہ ہیں کیا سر انہی کے جرسہ ہے یہ کیا وہ حصہ ہے ملک کا وہ قوم کا حصہ ہے اگر وہ نہیں بھی آتے تو ان کی مرضی آتے ہیں تو بھی ان کا مزاق اڑانا اس کی اجازت ہم کسی کو نہیں کرتے